ان سے خوف کھاتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں ان سے امید رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں یہ کتب ہیں یہ عبدال ہیں یہ غریب نواز ہیں یہ غوث ہیں عبادات کا کوئی معاملہ ہے جیسے سمجھ دیجئے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اب نماز میں سجدہ رکو ہو رہا ہے کسی نے رکو کیا آج کل کئی کلپ میں نے دیکھی پیر صاحبان کی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ مریدین جا کے وہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں ان کے قدم پر پیشانی رکھ رہے ہیں میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ آج کے دور میں بھی اتنی کھلی ہوئی جہالت اتنا کھلا ہوا شرک قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اتنا کھلا ہوا ہی نحرافت کیسے بایا جا سکتا ہے اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں بڑا علم ہے بڑی اچھا ہیہ ہے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے کتنی سنگین وعید ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کے لیے سجدہ کروائے اور جو کر رہا ہے وہ تو شرک اکبر کا مرتقی بھو رہا ہے کتنی صاف صاف ممانیت ہے قرآن و حدیث میں ان چیزوں کی پھر بھی یہ کتنی بڑی حیرت اور تاجب کی بات ہے نا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث کو ماننے والا کہتا ہے رسول کو مانتا ہے کہ میں آپ کو رسول مان رہا ہوں اور یہ قرآن حدیث کی یہ تعلیمات جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ کوئی ایسی نہیں ہے میں نہیں مانتا کہ ان کے کان سے نہیں گزری ہو ان کے آنکھ نے نہ پڑا ہو یا آج جو زبانیں وہ جانتے ہیں اس زبان میں قرآن اللہ کے کلام کا ترجمہ نہ ہو یہ چیزیں موجود ہیں بلکل صاف صاف شکل میں اور اتنا ہی نہیں علماء کرام کے خطابات بیانات موائز اور خطبات یہ بھی ردود کے موجود ہیں ان چیزوں کو کھلا کھلا شرک کہنے والے پھر بھی لوگ غور نہیں کرتے اور اتنے واضح شرک میں مقتلہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں واللہ کہ ہم اور آپ جو ان چیزوں کو جاننے کے باوجود ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں ہم بھی کسی نہ کسی حد میں جرم کے اس جرم کے کسی نہ کسی حد میں مجرم ہو جاتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ شرک ہے تو لوگوں کو بتائیں پہنچائیں کہ تم سب سے بڑی گمراہی میں مقتلہ ہو یا تم نے ایک سجدہ کیا توبہ کیے بغیر مر گیا اور زندگی بر اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا اللہ کے گھر میں پوری دھیانتداری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ارز کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے حدیثیں کہتی ہیں قرآن و حدیث اور تمام پیغمبروں کی تعلیمات کا بالکل مقتضا اور خلاصہ نیچول اور واضح پیغام ہے کہ کچھ بھی شرکِ اکبر اگر آپ نے کیا شرکِ اکبر تھوڑا ایسا بھی وہ مکھی والی روایت یاد کیجئے اس پر کچھ کلام کرتے ہیں احمد نے اپنے کتاب الزود میں نکل کیا ہے غالبن کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا اہلِ علم نے استمباد کیا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک قوم تھی مجھرکین کی وہاں سے کوئی بھی گزرتا تو کہتے تھے کہ ہمارے بودھ کو چڑاوا چڑاؤ ایک شخص گیا گزرا کہا چڑاؤ کہا میں نہیں چڑا تھا اللہ کے سیوہ کسی کو کہا چڑاؤ ورنہ جانے نہیں دیں گے قتل کر دیں گے کہا ٹھیک ہے چلے گا میں چڑاوا نہیں چڑاؤں گا اس کو قتل کر دیا گیا وہ جنت میں گیا دوسرا اسے کہا چڑاؤ کہا کچھ نہیں ہے کہا چڑاؤ قریب والاو کانا دوبابن چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو اس نے مکھی چڑا دی کہا اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا کتاب التوہیز میں شیخ محمد دن الدلہ بھی اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ حدیث کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص مکھی چڑھانے سے پہلے مسلمان تھا اگر وہ مشرق کافر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ اس مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں گیا غور کریں آج کے مشرقین جو بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں جو مزاروں پر نظر نیاز اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں قربانیاں کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں ظاہری اور باطنی عبادات ان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں ان سے خوف کھاتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں ان سے امید رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں یہ قطب ہیں یہ عبدال ہیں یہ غریب نواز ہیں یہ غوث ہیں یہ ہماری مدد کریں گے مشکل آسان کریں گے یہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ان کو کہنات کے کاموں میں تصرف حاصل ہے اس قسم کا جو عقیدہ رکھ رہا ہے یہ کفار مکہ سے بھی برا ہے کفار مکہ بھی ہم آگے پڑھیں گے یہ کہتے تھے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے آپ کہہ رہے ہو کہ بزرگان بھی کرتے ہیں کفار مکہ بھی اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کفار مکہ سے زیادہ برے عقیدے میں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتب عبدال فلاں اور فلاں جو کائنات کے نظام میں طاقت رکھتے ہیں چلاتے ہیں اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کفار سے بھی برا ہے کیونکہ کفار کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے آگے قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو آسمان زمین کا نظام کون چلاتا ہے تو یہ کہیں گے اللہ اور ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا قبر پرست کہتا ہے کہ کتب عبدال اور فلاں اور فلاں بھی چلاتے ہیں تو یہ زیادہ بورے ہوئے کہ مشرقین مکہ کتنا بڑا شبہ ہے جس میں یہ قرآن حدیث کو ماننے والے مبتلا